السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف کس رنگ کا ہوتا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امامے کی لمبائی کتنی ہوتی تھی یعنی کتنا بڑا ہوتا تھا اور حضور کس رنگ کا امامہ پہنتے تھے یہ دونوں باتیں آج ہم آپ کے سامنے کلیر کریں گے بہت اہم ویڈیو ہے ضرور اسے دھیان سے سننے ہیں اور اس مسئلے کو سمجھ لیجئے مرقات شرح مشکات میں یہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا امامہ یعنی جو حضور کا سب سے چھوٹا امامہ ہوتا تھا وہ کتنے سات ہاتھ کا ہوتا تھا ایک ہاتھ کتنا ہوتا ہے یہ ہماری یہ انگلی سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پر آ کر ایک ہاتھ ہو جاتا ہے یہ جو ہماری ہڈی ہے یہ ایک ہاتھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے چھوٹا امامہ سات ہاتھ کا ہوا کرتا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا امامہ بارہ ہاتھ کا ہوتا تھا اس سے بڑا حضور کا امامہ نہیں ہوتا تھا اب آپ نے دیکھا ہوگا خاص کر راجستان ماروار کے لوگ جو ہیں وہ پگڑا بانتے ہیں وہ پچاس پچاس گز کا چالیس گز کا تیس گز کا معلوم نہیں کتنے بڑے بڑے رہتے ہیں تو وہ اس طرح جو ہے نا ہمارے لئے درست نہیں ہے سنت ہے کہ حضور کا امامہ سب سے چھوٹا جو ہوتا تھا وہ سات ہاتھ کا اور حضور کا بڑا سے بڑا امامہ جو ہوتا تھا لمبائی میں وہ بارہ ہاتھ کا ہوا کرتا تھا لہٰذا اسی حساب سے ہر مسلمان کو اپنا امامہ رکھنا چاہیے بارہ ہاتھ سے بڑا امامہ نہیں رکھنا چاہیے اب دوسرا سوال کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس رنگ کا امامہ پہنتے تھے تو اس کے حوالے سے بہر شریعت وغیرہ کتابوں میں یہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ تین رنگ کا ہوتا تھا کالے رنگ کا سفید رنگ کا اور سرخ یعنی لال کالہ سفید اور لال اب ایک چیز آپ دھیان میں رکھیں کہ امامہ کسی بھی رنگ کا ہو پہننا تو جائز ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہرہ مت پہنو آپ پیلا مت پہنو آپ گلابی مت پہنو آپ وہ مت پہنو ایسا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ کالے رنگ کا امامہ سفید رنگ کا امامہ اور سرخ رنگ کا امامہ یہ عام طور پر کتابوں میں ملتا ہے اب اس کے علاوہ اگر کوئی کسی اور رنگ کا امامہ بانتا ہے تو باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے ایسا نہیں کہ کوئی گناہ کا کام ہو کر رہا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سفید کالا اور سرخ امامہ یہی ملتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی گزارش ہے کلپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہ کیوں تو ضرور کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ